بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کانے کی دعوت دی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے کر جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی تعداد گن رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا چہرہ مبارک موڑ کر یہ معاملہ دیکھا تو مسکرا کر پوچھا اے عثمان یہ کیا کر رہے ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک گن رہا ہوں تاکہ میں اتنے غلام ازاد کروں دعوت ختم ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا اور اتنے ہی غلام ازاد کیے جتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بنے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس دعوت سے متأثر ہوئے اور گر آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اس دعوت کا ذکر کیا اور فرمایا فاطمہ کاش ہم بھی اس سے بہتر دعوت کر سکتے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو فرمایا علی اگر آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہ کو بلائے اور میں دعوت کے لئے کچھ بنا لوں گی حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر حیران ہوئے کیونکہ وہ جانتے تھی ان کے پاس دعوت کے لئے کچھ نہیں تھا چونکہ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی اس لئے وہ باقتی ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کیلئے چل پڑے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضور کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور دعا مانگنے لگے اے اللہ تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہ کی دعوت کی ہیں تیری بندی کا صرف اور صرف تجھ پر بروسہ ہے لہٰذا اے میرے مالک اور خالق آج تو فاطمہ کی لاج رکھ لے اور اس دعوت کے لئے کانوں کا انتظام عالم الغیب سے فرما اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگ کے خالی ہانڈیوں کو چلہوں پر رکھ دیا اللہ کے فضل و کرم سے تمام ہانڈیا رنگ برنگ کے کانوں سے بری پڑیٹے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانی کی خوشبو سے حیران رہ گئے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمائین نے کانا کایا تو کانوں کی لزت نے مزید حیران کر دیا جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حیران دیکھ کر فرمایا حیران ہو رہے ہو تمہیں معلوم ہے کانا کہا سے آیا ہے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ نے یہ کانا ہم لوگوں کے لئے جنت سے منگوا کر دعوت کی ہے اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم پھر سجدہ ریز ہو گئے اور اسی طرح دعا مانگنے لگے اے میرے مالک حضرت عثمان غنیر رضی اللہ عنہم نے تیرے محبوب کے ہر ہر قدم کے بدلے اے غلام ازاد فرمایا ہے فاطمہ کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ غلام ازاد کرے اے میرے رب تُو نے پہلی بھی میری لاج رکھی اور جنت سے کانا بیج دیا آپ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتنے قدم چل کر میرے گر آئے اتنے ہی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جہنم کی آگ سے ازاد فرما دے ادھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اس دعا سے فارغ ہوئے ادھر جبرائیل علیہ السلام محلے کر بارگاہ خیر الانعام میں حاضر ہو گئے اور بشار سنانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک ہزار گناہگار امتیوں کو بخش دیا اور جہنم سے ازادی عطا کر دی ہے